بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن رول چکن ویجیٹیبل رول بیسیکلی ہم بنا رہے ہیں آج رمضان کی افطار ریسپیز کے لیے تو اس کو ہم بنا کے فریز بھی کرنا بتائیں گے تو سب سے پہلے ہم رول کی ڈو تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے دو کپ ہم نے میدہ لیا ہے میرنگ کپ کے حساب سے ہم نے ناپ لیا ہے تو اس میں دو ٹیبل سپون آئل ہم ڈالیں گے تو نمک ڈال دیں گے اس میں کوئی ہاف ٹی سپون کے قریب اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں تو یہ مکس کر لیا ہے انہوں نے اور اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے اس کی ڈو تیار کر لیں گے یہ آپ دیکھیں جتنی انہوں نے بنائی ہے ڈو کافی ہارڈ ہے اور بغیر پانی لگائے ہی انہوں نے ساری ہاتھوں سے گوند لی ہے تو اب اس کو کسی بھی پولیتھین بیگ میں ڈال کے تو ہم فریج میں رکھ دیں گے اس کو پندرہ منٹ کے لیے تو ڈو ہم نے تیار کر لی ہے اور ابھی یہ اس کی فیلنگ ہے فیلنگ میں یہ سپگٹی ہے تھوڑی سی لی ہے کوئی سو گرام کے قریب اور ساتھ ہی مٹر ہیں مٹر کے دانے ہیں کوئی آدھے کپ کے جتنے چکن بونلیس ہے ڈھائی سو گرام کے قریب اس کو گوائل کر کے شریڈ کیا ہوا ہے اور ساتھ ہی چائنا گاجر اس کو ہم نے جولین کٹ کر لیا ہے شملہ میرچ ہے یہ تقریباً دو بڑے سائز کی شملہ میرچ ہوں گی اور اتنی ہی گاجر ہوگی کوئی تین ایک گاجر جتنی اور ساتھ جو سپائسز ہیں وہ جیسے جیسے ہم ڈالیں گے تو آپ کو بتاتے جائیں گے اس میں نمک کالی مرچ سویا ساوس چلی ساوس اور سرکہ بس یہ چیزیں استعمال ہوں گی تو کونٹیٹی ڈالتے ہوئے بتاتے جائیں تو اب ہم اس کی فیلنگ بنا رہے ہیں آئل ہم نے ڈال لیا ہے اس میں کوئی چار تیبل سپون کے قریب آئل ڈالا ہے اور مٹر کو اور سپیگٹی جو تھی اس کو ہم نے بوائل کر لیا ہے جیسے ہی تیل گرم ہو چکا تو اس میں ڈال دیں گے گاجر گاجر چونکہ تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے سافٹ ہونے میں ہم نے بہت زیادہ سافٹ نہیں کرنی لیکن تھوڑا سا اس کو آئل میں فرائے کر رہے ہیں تاکہ یہ ہلکی سی سافٹ ہو جائے تو یہ گاجر کو ہم نے دو سے تین منٹ کے لئے فرائے کر لیا ہے آئل میں اب ہم اس میں ڈال دیں گے چکن چکن کو بھی گاجر کے ساتھ چکن ہمارا چونکہ آلریڈی بوائل ہے تو اس لئے اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا چکن کو ہم نے پھر سے دو منٹ کے لئے فرائے کر لیا ہے گاجر کے ساتھ اب ہم شملا مرچ اس میں ڈال رہے ہیں چونکہ شملا مرچ تھوڑا سا کام ٹائم لیتی ہے پکنے میں تو اس کو ہم نے سب سے لاس میں اس لئے ڈالا ہے کالی میچ پاودر دو ٹی سپون یہ ڈالا ہے سرکہ ڈال رہے ہیں ایک ٹی بل سپون کے جتنا سرکہ ہے سویا سوس ابھی ڈال رہی ہیں دو ٹی بل سپون سویا سوس اور چلی سوس ایک ٹی بل سپون کے جتنا چلی سوس تو یہ مسالے شامل کیے ہیں مکس کر لیں گے اچھی طرح تو یہ سارا مکس کر لیا ہے ہر چیز مسالے اور سوس وغیرہ تو اب مطر مطر کو پانی ڈال کے باہر لیا تھا مطر بھی شامل کر دیئے ہیں اس کو بھی مکس کر رہے ہیں جیسے ہی مسالے ڈالے ہیں تو آگ میڈیم کر دی ہے تاکہ مسالے جلے نہیں کیونکہ سبزیوں کا پانی ڈرائی ہو گیا ہوا ہے تو یہ اس کو ہم نے ایک سے دو منٹ ہلکی آنچ پر تھوڑا سا کر لیا ہے تاکہ یہ تھوڑی سی اور سوفٹ ہو جائے بہت زیادہ سوفٹ نہیں ہم نے کرنی کرنچی سی ہی رکھنی ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے نوڈلز سپیگٹی جو ہم نے بوائل کر لی تھی ہلکا سا نمک ڈال کے اور مکس کر لیں گے اچھی طرح سپائیس میں آپ اپنے مطابق اس سٹیج پر چیک کر کے نمک مرج بغیرہ تو آپ اپنے ذائقی کے حساب سے اس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں چلیں جی مکس ہو گیا سارا ہمارا مٹیریل تو یہ ہم نے پٹی کے لیے چپاتی رول لی ہے آپ دیکھیں اس کی یہ اتنی باریک ہے اس سے زیادہ مٹی نہیں کرنی تو یہ اس طرح ہم نے باریک چپاتی بیلی ہے تو یہ ہم نے ایک چپاتی بیلی ہے اب اس کی لئی تیار کر رہے ہیں لئی تیار کرنے کے لئے ایک انڈا لے لیا ہے اس کے اندر تھوڑا سا 1.5 فی سپون انہوں نے میدہ ڈالا ہے تو اس کو اچھی طرح پھینٹ رہے ہیں اس کے اندر میدہ تاکہ اچھی طرح حل ہو جائیں تو یہ اس کی کٹنگ کر رہے ہیں ابھی تو اب ایک طرف تواراک دیا ہے گرم کرنے کے لئے آپ چاہیں تو کٹھی بھی کافی ساری بنا سکتے ہیں لیکن یہ ایک ایک کر رہے ہیں ہلکا سا 30 سیکنڈ ایک طرف سے کیا ہے سیکہ ہے اور 30 سیکنڈ ہی دوسری طرف سے سیکھ لیا ہے اب یہ جو لئی بنائی ہے یہ لگانا چاہ رہے ہیں ایک سائیڈ پہ لگا دیا چاروں سائیڈوں پہ انہوں نے لئی لگا دیا ہے اب جو فیلنگ تیار کی تھی اس میں سے کچھ فیلنگ لے کے تو یہ ڈال رہے ہیں ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بنانے کا طریقہ تو باقی پھر جب یہ بنا لیں گے سارے تو اس کے بعد پھر ہم دکھا دیں گے فیلنگ رکھ کے تو دونوں سائیڈوں سے تھوڑا تھوڑا فول کر رہے ہیں یہ آپ کو اس کی فولڈنگ نظر آ رہی ہوگی سائیڈوں سے پہلے تھوڑا تھوڑا فول کیا ہے اور پھر اسی طرح ہی فولڈنگ کے ساتھ ہی واپس لا رہے ہیں تو یہ رول ہو گیا ہے تو یہ ہم نے رول پورے تیار کر لیے ہیں تو یہ آپ دیکھیں اتنے سارے اس کے رول تیار ہو چکے ہیں یہ ہم فریز کر رہے ہیں اسی طرح آپ اس کو فریزر میں رکھ دیں دو سے تین گھنٹے یا چار سے چھ گھنٹے تک تو یہ تھوڑے سے سخت ہو جائیں گے پھر ہم ان کو اٹھا کے تو زپ لوگ بیگ میں یا ڈبے میں ڈال کے رکھ دیں گے تو آپ نے جب بھی فرائی کرنے ہوں اگر تو آپ اس کو فوری فرائی کرنے ہوں تو فریزر سے نکالتے ہی آپ نے بلکل تھنڈے تیل میں ڈال دینا ہے جیسے جیسے تیل گرم ہوگا ساتھ ہی یہ بھی ڈی فراسٹ ہوتے جائیں گے اور جب تک تیل گرم ہونے لگے گا تو یہ ڈی فراسٹ ہو چکے ہوں گے تو اگر آپ اس کو دس پندرہ منٹ پہلے نکال کے رکھیں تو پھر ہلکے گرم آئل میں آپ اس کو فرائی کریں یا پھر ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے فریز کی ہوئے نکالے اس کو آپ نے مایکرو ویو میں آپ نے کوئی 20 سیکنڈ لگا کے تھوڑا سا سیٹ کر لیے گرم کر لیے اور اس کے بعد آپ فرائی کر سکتے ہیں میڈیم گرم آئل میں ہم نے فرائی کر لینا ہے اس کو میڈیم آگ پہ ہی فرائی کریں گے تو یہ آپ ضرور ٹرائے کرئے گا انشاءاللہ امید ہے آپ کو پساند آئیں گے اور ریسپی اگر اچھی لگے تو پلیز اس کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کرئے گا لائک کرنا مت بھولئے گا ریسپی کو اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی یہ ڈش اور ساتھ ہی ساتھ دعا میں میشہ یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی